سیفل حاجن تلوار یہ تلوار حجرت خالد بن ولید رجی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی حجرت خالد بن ولید رجی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایک طاقت اور کمانڈر تھے جنہیں اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے سیفل حاجن تلوار کو سیفل اسلام بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب اسلام کی تلوار ہوتا ہے یہ تلوار اپنی شارپنیس کی وجہ سے جانی جاتی تھی حجرت خالد بن ولید نے اس تلوار کا استعمال اسلام کی بہت سے جنگوں میں کیا تھا جیسے بیٹل آف موتا اور بیٹل آف نین میں کہا جاتا ہے کہ حجرت خالد بن ولید نے اس تلوار کو جاتی طور پر تیار کیا تھا اس تلوار کے ایک ہی وار سے مجبوط سے مجبوط ڈھال اور کوش کٹ کے الگ ہو جاتی تھی